ہم دو ہی ہیں دوسرا کوئی نہیں ہے ریپورٹنگ ایف آر ایف سیون اب بیسیکلی یہ وہ پیپر ہے جو کہ ہمارا فائننشل اکاؤنٹنگ جو ہم نے بچپن سے پڑھی ہے یعنی ہم کہہ لیں ایف اے ون ہم کہہ لیں ایف اے ٹو جو فانڈیشن کے پیپر ہوتے ہیں ای سی سی اے کا ایف تھری جو فائننشل اکاؤنٹنگ کا پہلا پیپر ہوتا ہے اس کے بعد ہے ایف آر اب فائننشل ریپورٹنگ بھی ایک طرح سے ٹیکس جیسا ہی کورس ہے مطلب کہ جس طرح سے ٹیکس میں رولز ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا یہ یوں ہوگا یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے اس طرح ایف آر کا پیپر بھی ایسا ہی ہے ہم ایسے ہی دو پیپر پڑھاتا ہوں جو جس میں سارے سیٹ اف رولز ہیں جس میں دماغ بچے نے اس طرح سے نہیں چلانا جس طرح سے اس نے ایف فائپ میں یا کاؤسٹنگ کے اندر دماغ چلانا ہوتا ہے کہ کاؤسٹنگ کے اندر تو آپ کو بہت زیادہ ڈیپ جا کے سوچنا پڑتا ہے ایف آر ہو یا ٹیکس اس میں آپ کو چیزیں یا رولز آنے چاہیے اگر آپ کی رولز پہ گریپ ہے جیسے کہ آپ نے بھی ٹیکس سے پیپر بھی دیا تو آپ کے لئے پیپر انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا لیکن اگر رولز پہ گریپ نہیں ہے تو پھر پیپر سے مشکل کوئی چیز نہیں ہو سکتی اب جیسے آپ نے پیپر دیا ہوئے تو اس کا فارمیٹ بھی ویسا ہی ہے کہ پہلے سیکشن اے کی بات ہوگی سیکشن اے ہمارا کون بنے گا کروڑپتی مطلب ایم سی کیوز ہوں گے کتنے پندرہ ایک کے ہوں گے دو مارکس مطلب تھرٹی مارکس کا یہ سیکشن ہو گیا سیکشن بھی ایم ٹی کیو شریف ایم ٹی کیو یہاں پہ بھی تین ایم ٹی کیوز آئیں گے ایک ایم ٹی کی ٹوٹل ورث ہوگی ٹین مارکس کی اب یہ ٹین مارکس کیسے ڈیوائیڈ ہوئے میں ہوتے ہیں ہر ایک ایم ٹی کیو میں پانچ کوششنز ہوتے ہیں اور ہر سوال دو مارکہ ہوتا ہے ایک کیس سٹیڈی بول لو یا ایک سینریو بول لو یا ایک ٹاپک کے اوپر یہ اٹھ کے آ جاتا ہے اور تیسرا یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ٹیکس کے پیپر سے باقی تو اے اور بی پار جو ہے وہ ٹیکس کا ہی فورمیٹ ہے سی آر کیو جو ہے جو آپ کو ایکسل پہ لکھنا ہوتا ہے ٹیکس کے اندر یہاں پہ آپ کو ایکسل بھی آویلیبل ہوتا ہے آپ کو یہاں ورڈ بھی آویلیبل ہوتا ہے تھوڑے پاس پتہ چل جائے گا کہ ورڈ کیوں آویلیبل ہوتا ہے مائیکل ساپ ورڈ کی طرح آپ کے پاس بلینک ڈاکومنٹ ہوتا ہے آپ لکھ سکتے ہیں اس میں ایکسل شیٹ بھی ہوتی اور ورڈ بھی آویلیبل ہوتا ہے ٹیکس میں تین پیپر آتے تھے تین کوششن آتے تھے یہاں پہ تین کوششن نہیں آئیں گے یہاں پہ دو کوششن آئیں گے بیس مارک کوششن یعنی سی آر کیوں کی ورڈ ہے وہ ہی پھوٹی مارک ٹیکس میں کیا ہوتا تھا پندرہ مارک کا ایک سوال پندرہ مارک کا دوسرا سوال اور ٹین مارک کا ایک اور سوال ہوتے وہ بھی ہوتی تھے یہاں پہ تین کوششن نہیں ہیں یہاں پہ instead of three we are going to have two questions اور یہاں پہ بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ دو questions کہاں سے کس topic سے آئیں گے یہ ہمیں examiner نے بتایا ہے یعنی exam pattern یا paper format میں صرف section c میں تھوڑا سا فرق ہے کہ تین نہیں ڈو question آنے ہیں یہاں تک کوئی problem نہیں اب ہم آگے اب یہ جو ایک چیز ہے سی آر کیو کے لئے سی آر کیو میں دو question آئیں گے تو examiner نے کہا بیٹا دیکھو ایک سوال جو ہے نا وہ تمہیں بیس مارک کا لازمی دوں گا ریشو اس کے اوپر اس پہ دوں گا بیس مارک کا ایک سوال لازمی ایک question دوں گا کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ایک سوال لازمی آئے گا ٹوئنٹی مارک کا جس کو سٹوڈنٹس آسان بھاشا میں آسان زبان میں ریشو انالسس کا سوال بولتے ہیں یہ تو لازمی بیس مارک کا سوال ہے ٹھیک ہے اور دوسرا بیس مارک کا سوال کیوں کہ دو question آنے ہیں نا بیس بیس مارک کے سی آر کیو میں تو دوسرا جو اس نے اس نے چوائس رکھ دی اس نے کہا وہ میری مرضی ہے اس نے کیا کہا میری مرضی ہم نے بولا بھائی مرضی کیا ہے تو اس نے کہا مرضی یہ ہے کہ دیکھو یا تو میں کنسولیڈیشن پہ دوں گا کنسولیڈیشن پہ دوں گا یا کنسولیڈیشن اگر نہیں دوں گا تو میں انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ دے دوں گا فائنل اکاؤنٹس جس کو ہم آسان زبان میں بولتے ہیں یعنی وہ گروپ آف کمپنی کا انکم اسٹیٹمنٹ یا بیلنس شیٹ یا دونوں بنانے کے لیے دے سکتا ہے انکم اسٹیٹمنٹ بولے تو جس کا نام ہم پیپر میں یوز کریں گے اسٹیٹمنٹ آف کامپریہنسیو انکم اسٹیٹمنٹ آف کامپریہنسیو انکم اور بیلنس شیٹ کا نام آپ کو پتا ہے اسٹیٹمنٹ آف فائنلنشل پوزیشن یا تو گروپ آف کمپنیز کا آ جائے گا جس کو کنسولیڈیشن بولتے ہیں ایف تھری میں آپ نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے یا پھر ایک انڈیویجول کمپنی کا ایک انڈیویجول کمپنی کا انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ آپ سے پوچھ لیا جائے گا دونوں میں سے ایک چیز آئے گی یعنی ہمارے پاس یہ تیہ ہے کہ ریشو سے لازمی کوششن آئے گا اور ایک کوششن ہمارے پاس کنسولیڈیشن یا اور فائنل اکاؤنٹ سے آئے گا یعنی ہمیں سی آر کیو کا فارمیٹ ایگزامینر نے بتا دیا ہے تو بھی آر اویر آف ایک ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ بار میں ہمیشہ ہر سیشن میں بولتا ہوں لیکن بچوں کی سمجھ میں نہیں آتی وہ آخری میں سمجھتے ہیں لیکن اس وقت لیٹ ہو جاتے ہیں ریشو سے مراد کیا ہے تو پتہ ہے ہمارے سٹوریٹس ہوتے ہیں نا ابھی ابھی شروع کیا ہوتا ہے تو وہ ریشو سمجھتے ہیں کہ وہ فارمولے ہیں جیسے کہ وہ پروفٹ مارجن کا تو مارک اب کا تو روز ریٹن ان کیاپیٹل ایمپلوئیٹ کا لیکویڈیٹی کے ریشوز ورکن کیاپیٹل کے ریشو ریسیو بل ڈیز پی ایبل ڈیز انوینٹری ڈیز گیرنگ انٹرس کور ڈیویڈین کور یہ فارمولے ہیں فارمولے ہم یاد کہیں گے کانی ختم ہو جائے گی بیٹا ایسا کوئی سی نہیں ہو رہا یہاں پہ میں پہلی کلاس میں ہی سب کو بتاتا ہوں ہماری ہمیشہ سادت ہے ریشو کا مطلب ہے تھیوری یہ بیس مارک ہے نا تو بیٹا یہ یاد رکھنا اس بیس میں سے چودہ مارک سی ہوگی تھیوری زیادہ سے زیادہ چھ مارک کی ہوگی کلگولیشن یہ پہلے دن سے دماغ میں بٹھا لو کہ ریشو کا جو بیس مارک کا سوال ہے وہ تھیوری کا سوال ہے نومیرکس اس کے صرف سکس مارکس کی میکسیمم زیادہ سے زیادہ چھ مارکس کی ویٹیج رکھے گا تھیوری اس میں چودہ مارک کی ہوگی یعنی سر یہ تھیوری کیسے ہوگی رٹا لگانا ہوگا نہیں بٹا ایسا کوئی سی نہیں ہوگا ایک آپ کے پاس سینریو ہوگا کمپنی کی کہانی ہوگی اس کے آپ ریشو نکالوگے اور اس پہ آپ کروگے کمنٹس کمنٹس اس کو کہتے ہیں انٹرپیٹیشن کہ یہ ریشو جو آپ نے نکالا ہے جو مارکٹ ہے جو کمپنی کے حالات ہیں جو سینریو میں واقعات ہیں اس کے مطابق آپ کو لگتا ہے کیا ہے کہ یہ ریٹن اور کیپلل ایمپلوئیڈ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے یہ ہوتا ہے لکھنا اس لیے آپ کو ایف آر میں ایکسل کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ ڈاکومنٹ یعنی ورڈ کا بلینک کومنٹ بھی اوکشنل اویلیبل ہوتا ہے آپ ایکسل پہ بھی کر سکتے ہیں آپ ورڈ پہ بھی لکھ سکتے ہیں ہم ایکسل پہ ہی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک یوسٹو ہوتا ہے ٹیکس کا پیپر ہم جے چکے ہوتے ہیں یا کوئی بھی اور پیپر تو آپ ایکسل پہ ہی کریں گے ایکسپٹیبل ہے کوئی ایشو نہیں آپ ورڈ میں کرنے جائیں گے آپ کو ٹائم لگ جائے گا ٹھیک ہے تو ریشو یاد رکھئے ریشو تھیوری ہے ریشو میں Fantasy کا دماغ نہیں بنانا بچے جو ہروں اسے calculation کر کے اس کے ریشوز نکال کے بڑا خوش ہوتے ہیں ہمیں ریشو آ گیا میں ابھی سے کہہ رہا ہوں ریشو جس کو لکھنے آتا ہے اس کو ریشو آتا ہے جس کو لکھنے نہیں آتا儿 اس کو ریشو نہیں آتا ریشو مروا دیتا ہے ریشو پیپر میں فسا دیتا ہے تو ریشو کو اچھی طرح سے ہم نے دیکھنا ہے اور یہ کر کے ہی آئے گا یہ ہمیں کر کے ہی آئے گا بغیر پیٹس ہم ریشو کو نہیں دیکھ سکتے اور اس کی پیٹس ہم کیسے کریں گے فارمولے تو ہمیں ایف تھری میں بھی یاد ہیں جو بچے ایف فائف کر کے آتے ہیں ان کو تو سارے ہی فارمولے آتے ہوتے ہیں وہ تو سارے فارمولے پڑھ چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تو ایک بھی فارمولہ سے دو چار فارمولے ہوتے ہیں گیرنگ کے اور انٹرسکور ڈیویڈنٹ کے اور وہ نئے ہوتے ہیں جو ایف تھری میں نے پہلے پڑھے ہوتے ہیں لیکن مسئلہ ہوتا ہے لکھنے کا انٹرپٹیشن کا اور یہ آئے گا کیسے جب آپ اس کی پریٹس کریں گے آپ اس کو لکھیں گے لکھیں گے اور کس پہ پاپی پہ لکھنا ہمیشہ زمانہ ہے ہم کس پہ لکھیں گے ہم اس کو لکھیں گے ایکسل پہ یا اپنی وہی سپریڈ شیٹ پہ تو ہی ہمارا ریشو جو ہے وہ پکا ہوگا باقی تو پورا پیپر جو ہے وہ نومیرکس پہ ہے اس پیپر میں تھیوری جو ہے وہ بہت کم ہے ایف سکس کی طرح بس یہ ریشو جو ہے وہ کنفارم فورٹین ماس کی تھیوری کا آئے گا باقی جو ہے وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ فریم ورک کی دو چیپٹرز ہیں جو کہ تھیوریٹیکل چیپٹرز ہیں اس کے علاوہ پورا پیپر جو ہے وہ نومیرکس پہ گھوم رہا ہوتا ہے اور اس کی تھیوری بھی نومیرکس کے حساب سے بنی بھی ہوتی ہے تو یہ ایزام کا ایک فارمیٹ اور ریشو کے حوالے سے ہماری ایک چھوٹی سی بریفنگ ہے جو ہماری عادت ہے کہ ریشو ایک ٹاپک ہے ریش کے علاوہ اب سر آپ نے بتا دیا کہ ریشو انالسس یا انٹرپیٹیشن جو ہے یہ سی آر کیو کا ٹاپک کنسولیڈیشن فائنل اکاؤنٹ آئیدر آئیدر مطلب ایک ان میں سے ایک سی آر کیو میں آئے گا ایم آئی رائٹ سر باقی پیپر میں کیا ہوگا اب ہمارے پاس سر ایمٹی کیوز ہیں ایم سی کیوز ہیں اس میں کیا آئے گا تو بھائی اس کے اندر دیکھو آپ کے پاس ٹاپکس ہیں اب ایک بات سمجھنا اگر فائنل اکاؤنٹ آ گیا تو کنسولیڈیشن کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ کنسولیڈیشن جو ہے وہ کہاں آ جائے وہ ایم ٹی کیو آ جائے دس ماک کا کیش فلو ہے ہمارے پاس یہ کونسپچل فریم ورک کی تھیوری یہ پیپر میں ایم سی کیوز میں ادھر ادھر ہوتی ہے آتی رہتی ہے باقی جو پورا پیپر ہے نا آپ کا وہ یہ ایک ٹاپک ہے جس کو میں اب یلو سے بھی سرکل کر رہا ہوں آئی ایس این آئی اف آر ایس جیسے ٹیکس کے لیے کیا ہوتا ہے ٹیکس ایکٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا قانون ٹیکس یئر بائیس تیریس فائننس ایکٹ کو ہم پڑھتے ہیں وہاں سے چیزیں نکلتی ہیں اور ٹیکس کا پیپر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ٹیکس بنتا ہے وغیرہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کیا ہیں آپ کی تو فائنیشنل اکاؤنٹنگ ہے نا یہ کہاں سے نکلیں یہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرز جس کا اب نام انٹرنیشنل فائنیشنل ریپورٹنگ اسٹینڈر سے نکلیں آپ اکورس آپ کی بک آپ کا پورا سلیبس کا آپ کہہ لو کہ سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ آئی ایس این آئی ایف آر ایس پلس کونسیپچول پریمورک کی تھیوری ہے باگی کینسولیڈیشن کے تینچار چپٹر فائنیل اکاؤنٹ اس وقت تک آپ آپ سول نہیں کر سکتے جب تک آپ کو آئی ایس اور آئی ایف آر ایس نہ آتے ہوں یعنی اگر سی آر کیوں فائنیل اکاؤنٹ کا آتا ہے تو فائنیل اکاؤنٹ کیا ہے فائنیل اکاؤنٹ آئی ایس اور آئی ایف آر ایس کو سول کر کے انکم سیٹمنٹ اور بیلنشیٹ بنانا ہے تو یہ بڑا ایک چھوٹا سا سلیبس میں نے لکھتا ہے ٹیکس سلیبس ٹاک اوپتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے لکھتے لکھتے ہم تھک جاتے لیکن اس کا سلیبس ٹیکس کے مقابلے میں چھوٹا ہے اتنا بڑا کورس نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب یہ میں نے کچھ آپ کے سلیبس سے اٹھا لیا ہے کہ یہ آپ کے سلیبس کی ڈیٹیل ہے ٹیک ہے اب دیکھو یہ آپ کے یلو سے جو میں ہائیلائٹ کروں گا یہ سارے آئی ایس اور آئی اپ آر ایس ہیں یہ آپ کے سارے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز ہیں جو میں آپ کے سامنے بھی دکھا جو یلو سے ہائیلائٹ کی ہیں یہ کوئی نہ کوئی اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ ہے آئی ایس سکسٹین ہو ٹوئنٹی ہو ٹھرٹی سیون ٹین ٹھرٹی تھری اب یہ اس طرح سے ہمارے پاس یلو سے جتنے ہائیلائٹڈ ہیں یہ سب آئی ایس اور آئی اپ آر ایس ہیں اور یہ فائنل اکاؤنٹ کا ایک چیپٹر ہے میں نے کہا جب یلو یعنی آئی ایس پہ گریب ہوگی تو فائنل اکاؤنٹ تو بہت خود بن جائیں گے اس کے بعد جو ریمیننگ رہتا ہے یہ یہ کانسولیڈیشن ہے یہ آپ کی بک جو ہے نا کیپلین کی بک ہم فولو کریں گے یہ کیپلین کی بک کا انڈیکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے یہ کیپلین کی بک کا انڈیکس ہے یہ ہمارا ایک ٹاپک ہے کانسولیڈیشن کا کلر وائز میں نے سپیسیفائی کر دیا یہ میرے پاس دوسرا ٹاپک ہے جس کو ہم ریشو بول دیتے ہیں باقی کیش فلو ایس اگر بیسیکلی بات کی جائے تو یہ آئی ایس سیون ہے ہے یہ بھی آئی ایس انٹرنیشنل اکاؤنڈنگ سٹینڈر یعنی آپ دیکھو آپ کا پورس موسلی اب یہ جو تھیوری پنک سے ہائلائٹ کی یہ بھی تو آئی ایس اور آئی ایف آرس کی تھیوری ہے چلو اس کو ہم الگ کر دیتے ہیں باقی بیسیکلی آپ کا مینلی کورس جو کھڑا ہے وہ سب کا سب آئی ایس اور آئی ایف آرس پہ ہے یہ آپ کی بک کی انڈیکس ہے جو آپ کے سامنے ابھی شیئر ہو رہی ہے یہاں تک کوئی تکلیف نہیں اب ایک خوشی کی بات جو ہے بچوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ ٹیکس کا پاسنگ سب سے ہائیسٹ ہے تو ٹیکس اور ایف آر یہ دو پہ پر ایسے جن کا پاسنگ ریشو جو ہے وہ کفٹی پرسنٹ پلس ہی رہتا ہے پورٹی فائیو ٹو ففٹی فائیو کے بیچ میں رہتا ہے یہ ایف آر وغیرہ ایف آر اور ٹیکس کا پاسنگ ہے کہ فٹی کے قریب قریب ہوتا ہے یعنی اس پیپر کو اگر بچہ پڑھنے والا ہے تو وہ اس پیپر کو پاس کر سکتا ہے ایف فائیو کی طرح نہیں ہے کہ کبھی ٹھرٹی پرسنٹ بچے پاس ہو رہے ہیں تو کبھی ٹھرٹی ٹو پرسنٹ بچے پاس ہو رہے ہیں یہ پیپر تھوڑا سا رحم کھاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا تھوڑا سا پیپر کا انٹرودیکشن کے پیپر کیا ہے کس طرح سے ہے اور اس میں ہمارے پاس کون کون سے ٹاپکس ہیں اور پیپر کا فرو میٹ کیا ہے تو ہم نے ابھی صرف اس پہ بات کی ہے ٹیک ہے موسیقی